الکین کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمیں یہاں پر کوکونٹ آئل نظر آ رہا ہے یہاں پر ہم نے جو ہے فگر آؤٹ یہاں پر کیا جی ہمارے پاس کیا ہے کوکونٹ آئل اب اس میں کیا ہمارے پاس موجود ہے جی اس میں ہمارے پاس الکین موجود ہے یعنی کہ الکین میں نے کیوں کہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو ہے الکین جو ہوتے ہیں اس کا نام جو ہے بسیکلی ہمارے پاس کس سے نکلا ہے اولیفن سے وہ لیٹن ورڈ ہے ہمارے پاس یہ coconut oil کو ہم نے represent کر دیا ہم نے یہ جو یہاں پر show کیا اس کا جو name ہے وہ ہے olefins olefins کیا ہے ہمارے پاس oil forming ہے جس طرح ہم نے یہ oil لکھا oil کو بنانے والے جو ہیں اس کے نام سے یہ نکلا ہے Latin word basically oil forming یہاں پر ہم نے اس کی representation show کر دی اس کا نام ہم دے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں unsaturated hydrocarbon unsaturated کیوں کہتے ہیں unsaturated ہم اس لئے کہتے ہیں جیسے ہم نے alkan کی بات کی تھی alkan جو ہے اس میں single bond ہوتا ہے جبکہ اگر ہم اس کی بات کریں تو جتنے بھی ہمارے پاس alkan ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس double bond ہوتا ہے hydrocarbon ہم اس کو لکھ دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا unsaturated hydrocarbon means کہ یہاں پر ہمیں double bond اس کے formula کے اندر ہمیں double bond نظر آئیں گے اب ایک اور اگر ہم چیز لیں تو جیسے ہمارے پاس اگر یہ ہے تو یہ کیا ہے جی ہمارے پاس یہ fat ہے ٹھیک ہے room temperature پر ہمارے پاس یہ کیا ہوتا ہے جی solid form میں ہوتا ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے fat ہے ٹھیک ہے اس طرح دیسی گھی وغیرہ ہوتا ہے مکھن ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 25 degree سی پہ 25 degree سی بلکل اس طرح ہے جس طرح آٹا یا چینی ہم گھر میں وغیرہ لے کر آئیں تو ہم کہتے ہیں یہ 10 kg ہے یہ 5 kg ہے یا 2 kg ہے تو kg جیسے weight کے لئے ہم use کر رہے ہیں یہ unit ملکل temperature کے لئے ہم degree سی unit use کر رہے ہیں تو fat جو ہے وہ 25 degree سی پہ یعنی کہ room temperature جرنل ہی ہم کہتے ہیں کہ کس form میں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ solid form میں ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس saturated ہمارے پاس hydrocarbon ہے اس کو ہم unsaturated hydrocarbon ملکل بھی نہیں کہتے تھے یہاں پر کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں وہ single bond ہوتے ہیں اس کے formula کو اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم اس کو detail میں study کریں گے تو ہمیں جو ہے اس کے formula کے اندر ہمیں جو ہے کیا نظر آئے گا جی single bonds نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس saturated hydrocarbon ہے جبکہ اگر ہم ہم اس کی بات کریں جو کہ الکین ہمارے پاس ہے تو وہ ہمارے پاس unsaturated hydrocarbon ہوتا ہے کیونکہ اس میں double bond پہ جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ saturated ہے جس کو ہم نے fat کا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چل گیا oils جو ہے ہمیشہ ہمارے پاس کیا ہے جی الکین ہوتے ہیں oil olifins ان کا نام جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ oils forming ہوتے ہیں اور unsaturated ہوتے ہیں تو ہم اس کی بارے میں بات کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس simplest الکین ہے کیونکہ double bond ہمارے پاس دو کاربن کے درمیان آ سکتا ہے تو اگر ہم اس کا structure یا ہم اس کا formula دیکھیں ہمارے پاس simplest جو الکین آئے گا سب سے چھوٹا والا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی اس کا ہم نام دیتے ہیں یہاں پر ethylene ٹھیک ہے جی ethylene بھی اس کو کہتے ہیں ethene بھی کہتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں ethylene ٹھیک ہے اور اس کے نام کے علاوہ ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جی ethylene کے علاوہ ہم ethene بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے نام کے آخر میں ene ہمیشہ لگاتے ہیں جیسے الکین میں الکین کے نام کے آخر میں یہاں میں تھوڑا سا explain یہاں پر نعم کر دیتے ہیں جی الکین جو تھے ہمارے پاس saturated hydrocarbons تھے اس میں single bond ہمیشہ پایا جاتا تھا اور اس کے نام کے آخر میں en لگتا تھا جیسے methane ethane این کا جو word ہے اس کے last میں ضرور آتا تھا اگر میں یہاں پر لکھوں example کے طور پر methane تو اس کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا آرہا ہے en آرہا ہے اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو ethane آرہا ہے الکین کا جس طرح ہے الک جو ہے وہ ہم کسی بھی carbon chain کے لئے use کر سکتے ہیں اس میں ایک sorry دو carbon تین carbon چار carbon ملکہ کہ carbon کی amount جو increase کرنے سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی alkyl group بند رہا ہے یعنی کہ simpler way میں اگر ہم بات کریں تو eth جو ہے ہمارے پاس دو carbon کو شو کرتا ہے جس طرح اگر ہم ethane کی بات کریں تو وہاں بھی ہم دو carbon کو شو کرتے ہوئے alkane کا فامولا بتاتے تھے یہاں پر یہ میں نے representation دیئے جی کس طرح سے ہم اس کا فامولا لکھتے ہیں اور normally اس میں alkane پائے جاتے ہیں اور وہ ہمارے پاس بہت complex الگین ہوتے ہیں لمبی لمبی چینز ہوتی ہیں اور ان کے مختلف فامولاز ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم discuss کریں کہ ہمارے پاس ethane کیا ہوتا ہے جی اethane دو carbon والے کو جنکہ ہم یہاں پر represent کیا ہے ہم یہاں پر بنا لیتے ہیں کہ دو carbon ہمارے پاس آ جائیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تھا یہ fourth group product table کے table کے اندر سے fourth group میں تعلق رکھتا ہے تو اس کے آخری والے شل میں کتنے ہوں گے جی چار electron ہوں گے ایک دو تین چار اسی طرح سے اس کے بھی بنا لیتے ہیں جی ایک دو تین اور چار پہلے میں دو electron ہوتے ہیں چونکہ اس کا atomic number electron یا proton کی دادات کتنی ہے جی چھے ہے تو پہلے والے شل میں دو electron ہے جبکہ next والے میں چار ہے تو یہاں پر ہم نے چار شو کر دی ہے اب اس کو octet complete کرنا تو یہ کیا کرے گا چار یہاں پر اپنے آس پاس hydrogen سے جو ہے وہ اور ایک carbon کے ساتھ یہاں پر پہلا تو اس کا carbon کے ساتھ single bond یہاں پر بن گیا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر جو ہم شو کر رہے ہیں یہاں پر یہ single bond hydrogen کے ساتھ ایک بنائے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہم اس کو show کرتے کہ یہ ہمارے پاس hydrogen کے ساتھ ایک بنائے لیا اور اس والے lot کو ہم تھوڑا سا یہاں سے ختم کرتے اور بلکہ اس کی representation ہم دوبارہ سے دیتے ہیں اس کے electron ہمیں distribution دوبارہ سے دینی پڑی گی ہم اس کے کہتے ہیں کہ دو جو electron ہیں وہ یہاں پر ہوں گے اس طرف کو اس کی جو specific ship بناتی ہیں وہ ہوتی اس طرح سے ہے کہ اس کے دو electron اس طرف کو ہوتے ہیں اور دو electron اس طرف کو ہوتے ٹھیک ان کے ساتھ دبل بانڈ بنا رہے یہاں والے جو ہیں وہ کیا کریں گے hydrogen کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگل بانڈ بنا لیں گے اور اس طرح سے کیا ہوگا ان کے درمیان میں ایک سنگل بانڈ آ جائے گا اور یہاں سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ سنگل بانڈ آ گیا اور اس طرح ہم نے بنا دیا اس کو اگر ہم لائننگ کے فار میں شو کریں ہم اس طرح سے شو کرتے ہیں دبل بانڈ درمیان میں ایک ہائیڈروجن اس طرف ایک ہائیڈروجن اس طرف ٹھیک ہے جی لیفٹ سائیڈ والے ہائیڈروجن پورے کی اور پھر ایک اس طرف اور اس طرح سے ایک اس طرف تو یہ اگر جائیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا جی درمیان میں ڈبل بانڈ اگین ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہے جی ہم اپنی آسانی کے لئے لگ سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پر دو ہائیڈروجن لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اس کی ریپیزنٹیشن c2 اگر calculate ہم کر ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں c2 h4 ٹھیک ہے تو اس کے لئے جو ہمارے پاس ہے ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس کے درمیان میں ہمیشہ ایک تو ہمارے پاس double bond ہوتا ہے ایک یہ ہم نے بات کی اس کا نام جو ہے olifins ہم کہتے ہیں اور یہ double bond 2n ٹھیک ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے اس پہ applicable رہے ہیں اگر ہم اس پہ put کر دیکھیں تو ہم چلیں اس پہ roughly put کرتے ہیں n کا number ہم اس carbon کی تعداد کی according ڈالتے ہیں اب یہاں carbon 2 ہے تو n ہم consider 2 ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں پر اس ہوگا 2 2 0 4 یعنی کہ hydrogen 4 ہوگئے اور carbon جو ہے وہ کیا ہے 2 ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس فاملے کو کیا کر رہا ہے جی ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اسی طرح سے اگر ہم higher alkenes کی طرف جاتے جائیں تو اور بھی ہمارے پاس الkenes آجاتے ہیں جیسے کہ اگر ہم لیں propylene کو لیں example تو اس میں 3 carbon آجائیں گے سیم اس طرح سے ہمارے پاس ہوگا اور اس کے لئے ہم جو formula لکھیں گے دو carbon کے درمیان double bond ہوگا ایک carbon single bond بنائے گا اب carbon کی چونکہ میں پتہ valency 4 ہے تو bond بنائے گا اور یہاں پر اس کے 3 hydrogen کے ساتھ bond بن جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں propylene یا propylene تو اس کا میں نام لکھ دیتی ہوں جی ہمارے پاس کیا ہے propylene propylene ہے یہ ہمارے پاس یا پھر ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں propylene بلکل اسی طرح سے dot and cross اس کا بھی formula جو ہے وہ ہمارے پاس structural formula ملکل اسی طرح سے بن جائے گا تو یہ ہے ہمارے پاس hydrocarbons جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ unsaturated hydrocarbons ہیں double bond ہوتا ہے ان کو olefins کرتے ہیں یعنی oil generating ہوتے اور alken اور room temperature پر یہ liquid ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس alken ہوتے